بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھی بلکل خیریت سے ہوں میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہاں میں نے انٹری لی ہے ایک مارٹ میں میں آئی ہوں یہاں پر کچھ چیزیں لینے کے لیے گھر کی تھوڑی سی گروسری کرنے کے لیے میری گروسری جو ہے وہ آئی تین ویکلی جلتی رہتی ہے منتلی بھی میں کرتی ہوں لیکن پھر بھی مجھے ویکلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے وہ میں لینے کے لیے آ جاتی ہوں یہ ہے امتیاز سوپر مارکٹ بحریہ والی اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ یہاں نہیں رہتے تو پھر آپ کو نہیں بتا ہوگا میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں جی یہ بہت اچھی مارکٹ ہے میں نے جو اوبزرپ کیا ہے یہاں پر شاپنگ کرنے کا کچھ اس کے بیل میں جو ہے نا تھوڑا بہت آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اگر آپ کہیں اور سے کریں تو میرے گھر کے یہ پاس نہیں ہے یہاں رہتی ہے میری مدر بحریہ میں میں آئی تھی اپنی ماما کے پاس تو بیٹی کو میں نے چھوڑا ہے وہاں اور میں آگئی تھی تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی کیا غزب کے فلاورز ہیں بڑی خوبصورت بڑی پیارے ایسے لشکاریں مارتے ہوئے مجھے بلا آ رہے تھے کہ آجو آجو ہمیں بھی لے لیا اپنی ویڈیو میں تو میں نے انہیں بھی لے لیا آپ کو تو پتہ ہی ہے میری کمزوری پودے پھول اور یہ سب کچھ کھائے یہ آٹیفیشل تھے بہت ہی خوبصورت تھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو یہاں شاپنگ ہو گئی تھی ایکچھلی جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ آتی ہوں یہاں مال وغیرہ میں مارٹ میں تو وہ ہمیں کچھ نہیں لینے دیتی کچھ بھی نہیں لینے دیتی اس کی یہ جیسی ہے تو وہ اس کو بس بھاگنا ادھر ادھر یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو جب وہ ساتھ نہ ہو پھر ہم ذرا تحمل سے شاپنگ کر لیتے ہیں پھر ماں کے گھر کی تو یہی خاصیت ہوتی ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں پیار محبت سے تو خیر اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا گھر اور میں اور میرے ہزبن آئے تھے یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے پیچھے بہت شور کر رہی ہے میں اس کو چھوڑ کروا کے آگے آپ سے بات کرتی ہیں چاہے یہاں بننا کپڑوں کے بھی بہت اچھی کلیکشن تھی بہت ہی اچھے کپڑے تھے ہم زیادہ برینڈز کی طرف مال کی طرف بڑی بڑی شاپس کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے کپڑے تھے بہت ہی زبردست قسم کی کلیکشن تھی اور بہت ریزنبل پرائس میں تھی تو میں نے وینڈو شاپنگ تو کر لی ہے دو چار سوٹ جو تھے وہ نظر میں بھی رکھ لی ہیں یہ بہن بھی یہاں سچ سمر کے بیٹی تھی اس کا ڈریس بھی اچھا لگ رہا تھا ریل دیکھنے میں فیس ٹو فیس اچھا لگ رہا تھا تو انشاءاللہ میں یہاں سے ضرور کپڑے بائے کروں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح کے نکلے بچوں کی کلیکشن بھی بہت اچھی تھی بیٹی کے کپڑے میں نے یہاں سے لی ہے اور وہ بہت اچھے نہیں ان کا سٹاف بغیرہ کلر بغیرہ کچھ حراب نہیں ہوا بہت ہی زبردست کپڑے تھے شاپنگ ہو گئی تھی میری جو تھوڑا بہت میں نے اسمال لینا تھا وہ لے لیا تھا اور اس کے بعد اب ہم جا رہے تھے بلنگ کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی لائنس لگی ہوئی تھی بہت رشتہ بہت رشتہ آئی تنک پوری سوسائیٹیز ہی یہاں پہنچی ہوئی تھی بلنگ کے بعد جب ہم نکلے باہر میں آپ کو باہر کا بھی نظارہ دکھا دوں یہاں پہ اتنی پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے پارکنگ نہیں مل رہتی ہے شاید یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے یہ میرے ہزبنڈ بھی جو ہے ادھر ادھر تھوڑی بہت اپنی مینہ کاری دکھا رہے تھے ویڈیوز بنا کر اس کے بعد موسیقی یہاں ہو چکا ہے جی نیکس ڈے نیکس مارننگ بہت حسین بارش کے ساتھ بہت ہی پیاری بارش ہو رہی تھی بہت اچھا موسم تھا آج کل پاکستان میں آن آئن آف بارشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ بارش ہو رہی ہے تو بس دعا کیا کریں کہ رحمت کی بارش ہو سب کے لئے خیر اس بارش کو انجوائے کرتے ہوئے میرے ہزبنڈ اور جو بیٹی تھی انہیں بہت ہی زیادہ طلب ہوئی پکوڑوں کی تو انہوں نے مجھے آرڈر لگایا کہ جی پکوڑے بنائے جائیں میں نے کہا جو حکم میرے سرطان میں نے فٹا فٹ تیاری کی پکوڑوں کی اس کے جو ہے نا میں نے پکوڑے شکوڑے نکال لے ایک طرف رکھی چاہے اور دوسری طرف آج میں بہت ہی لائٹ سا بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ بنا رہی ہوں پلاؤ کی ریسپی آپ کو میں پوری شیئر کروں گی پکوڑوں کی ریسپی میں نے شیئر نہیں کی اگر آپ کو چاہیے ہوئی مجھے بتائیے گا میں آپ کو یہ بھی شیئر کر دوں گی یہ بھی آپ کو بنا کر بتا دوں گی تو خیر جی یہ جو میں پلاؤ بنا رہی ہوں یہ بلکل گرین چلی کے اندر بننے والا اور بہت لائٹ ہے بہت ہی لائٹ ہے اگر کبھی آپ کا بہت لائٹ سا کچھ کھانے کو دل کرے تو آپ بنائیں یہ دیکھیں جی اس میں جا رہے ہیں ادرک لیسن اور گرین چلی اس کے علاوہ میں نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالا نمک، ہری مرچ، ادرک اور لیسن اور بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کرئے گا ایک بار تو لازمی بنائیے گا خیر پلاو کی ریسپی جو ہے وہ ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں جی یہاں پر میرا زبردس قسم کی چائے اور پکوڑا بن کر ریڈی تھا خیر یہ پکوڑا نہیں پکوڑے تھے جو بہت اچھے بنے تھے ہم نے بہت مزے سے یہ کھائے تھے یہ کھانے شانے کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنی سٹارٹ کیا ریسپی کی طرف جو کہ میں بنا رہی تھی پلاو، گرین چیلی والا پلاو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا یہ سب کچھ میں نے ان کو یہاں پر کوٹ شوٹ لیا تھا اس میں ڈال کر تو میش ہو گئے تھے اس کو بہت زیادہ باریک پیسٹ نہ بنائیں بس ہلکا پلکا بھی چلے گا لیکن یہ بھی نہ ہو کہ جب آپ رائس کھائیں تو آپ کے موہ میں آئے وہ بھی اچھا نہیں لگتا تو یہاں میں نے رکھ دیئے تھے پیاز اوپر فرائے ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں جی میری بوٹل بڑی حسین ترین میری بوٹل آئی ہے اور یہ جو ہے آئی تنگ آئل کی بوٹل 3-4 years old ہے اتنی پرانی میرے پاس ہے اور ابھی بھی ماشالہ بلکل ٹھیک ہے ذرا خراب نہیں اس کے پیاز تھوڑا سا میں نے پنک کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا تھا اڈریک لسن اور گرین چلی کا پیس جو میں نے بنایا ہوا تھا اس کے بعد میں نے اس میں چکن شامن کر دیا چکن کے ساتھ میں نے اس میں کھڑے مسالے ڈال دیا تھے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی کیونکہ میرے ساتھ ہو گیا تھا ہادسہ ہادسہ کیا ہوا تھا جو میں نے بنائی تھی چائے وہ آپ نے دیکھی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے چکر میں میری چائے کا کپ گر گیا اور وہ میں پھر اس کو ساف کرنے میں لگی اور ساتھ میں میرے پیاس جو تھے وہ براؤن ہو چکے تھے میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور میں نے پھر ساتھ ہی چکن ڈال دیا کہ یہ نو پیاس بلکل ہی کالے ہو جائے خیر ایسے چھوٹے موٹے حادثات ہو جاتے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں جی دل بڑا رکھنا چاہیے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا نمک نمک کے ساتھ دہی دہی کم لسی زیادہ لگ رہی ہے پتہ نہیں آج کل کے دہی والوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا دہی جمعتے ہیں کہ بس لسی سمجھ لیں آپ لیکن کھٹا تھا اس لیے کام چل گیا میرا تو یہ میں نے دہی ڈال کے اس کو ہلکا بھلکا فرائے کیا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیتا پانی شامل کر کے اس کی میں نے بنائی ہے یخنی یخنی جو ہے نا آپ نے دس پندرہ منٹ پکانی ہے اس سے یہ ہوگا جو بھی چکن ہے مٹن ہے بیف ہے یہ پلاو آپ ہر اندر یخنی میں تو وہ آپ کے رائس پال اچھے سے بن جاتے ہیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یخنی میری اچھے سے پندرہ بیس منٹ میں نے اس کو ہلکی آنس پر بنایا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی چاول چاول ڈال کے دو چار چمچے چلائے وہی بات جو میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو میں نے بتائی تھی کہ چاولوں میں چمچہ کم سے کم چلائیں ونہ آپ کے چاول بن جائیں گے کچڑی کچڑی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری طرح یہ دیکھیں میں نے اپنی اولاد کا رکھ دیا تھا فیڈر بائل ہونے کے لیے اچھا آپ لوگ بھی یہ اپنے بچوں کے فیڈر لازمی بائل کیا کریں جو کرتے ہیں بہت اچھی باتیں جو نہیں کرتے وہ بھی کیا کریں اور کوشش کیا کریں ڈیلی بائل کریں یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے پانی بلکل کم رہ گیا تھا چاولوں میں اور میں نے تھوڑا سا پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ سالٹ اس میں کتنا ہے تو میں نے بس وہی چیک کیا تھا لاس پہ اور مجھے سالٹ تھوڑا سا کم لگا میں نے اس میں تھوڑا اور نمک ڈال دیا نمک ڈال کر میں نے اس کو لگا دیا دم پہ اس کے علاوہ میں نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالا صرف گرین چلی نمک ادرکلسن کا پیسٹ زیرہ اور دارچینی ہوئی رب پس یہ بہت لائٹ بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے یہ آپ اپنے مریضوں کو بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں وہ لوگ جن کو ریڈ چلی سے پرابلم ہے یا جو ریڈ چلی نہیں کھا سکتے یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہ آپ لوگ لازمی ٹرائے کریے گے جب کبھی کچھ نہ بنانے کا دل کریں یہ بہت ہی ایزی کوک بن کے ریڈی ہونے والا بہت ہی یمی بننے والا پلاؤ ہے اس لیے تب یہ بنائیں آپ جب آپ کا دل کریں کہ آج میں کچھ بھی نہیں پکانا اس دن یہ بنائیں اور کھرائیں سب کو اور بہت ساری واوائی لیں یہاں میرا پلاؤ بن گیا تھا ریڈی ہو گیا تھا دکھات گیا تھا میں نے آپ کو چلیں اسی کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں اور پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ حافظ موسیقی